اللہ علیہ وسلم تو صدقو تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی اس کی تصدیق کی جائے گی اور ایسی صورت میں کیونکہ لینہ کلہ واحد منہما صالح لیقا کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ طلاق واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لفظ تعلق ان سے بھی طلاق پڑتی ہے اور لفظ تلاق سے بھی طلاق پڑتی ہے تو آپ دونوں سے پڑھے گی طلاق تو تعلق ان سے ایک طلاق براد جائیں گے اور اب طلاق سے دوسری طلاق تو اس سے دو طلاق رجی مدخول بیاں پر پڑ جائیں گے اگر غیر مدخول بیاں آئے تو ایک سے وہ بائنہ ہو جائے گی دوسری طلاق لغو ہو جائے گی اس کے لئے دوسری طلاق کا مہن ہی نہیں ہے غیر مدخول آئے فوراں نکاح کر سکتی کسی سے عدد کی بھی حاجت نہیں ہے کہتے ہیں لینہ کلہ واحد منہما صالح لیقائی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ حیقہ کی صلاحیت رکھتی ہے تو گویا کہ ایسے ہو گیا تو گویا کہ یہ ہو گیا اس نے یہ کہا تو دو طلاق رجی واقع ہوں گے جبکہ وہ عورت ایسی ہو جو مدخول بیاں یعنی جس کے ساتھ دخول کر لیا اور اگر غیر مدخول بیاں ہو تو دوسری واری لغ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر اسے بائنہ ہو جائے گی کہتے ہیں اور جب طلاق کی نزہ اضافت کر دی اس کے پورے جسم کی طرف یعنی میں نے طلاق دی تو نے بدن کو تیرے چہرے کو تیرے ٹانگ کو تیرے موہ کو اس طرح کر کے طلاق دی تو کہتے ہیں ایسے الفاظ کی طرف دی جس سے پورے کی جو ہے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے تو اگر ایسے کو دی ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر ایسا ہے جس سے پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا تو طلاق واقع ہے اب میں ساتھ کے طرف تیرے جسم کو طلاق دی تو پورا جسم مراد ہوتا ہے تیری گردن کو طلاق دی تو گردن رقبہ سے گردن مراد ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اسی طرح انق گردن کو رقبہ کو طلاق دی تو رقبہ سے بھی فتحری رقبہ پورا کیا مراد لیا گیا وہ گردن مراد لی گیا آزاد کرانا پورا غلام آزاد کرانا مراد لیا گیا فتحر انق کو گردن کو طلاق دی وہاں پر پوری ذات مراد لیا دی فضلت آناقهم لہا خاد یعین تو وہاں گردنیں جھک گئیں مراد پورے لوگ جھک گئے تو یہاں پر بھی اگر ایسے الفاظ بولیں جن سے پورا جسم مراد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی طلاق پڑھتے ہو جائے وَلَوْ قَوَيْدَا عَذَافَتْ طَلَاقَ اِلَا جُمْلَتِيَا اور اگر طلاق کی ضعفت کی پورے جملے کی پورے جسم کی طرف تو کہتے جملہ تُلْمَرَا پوری عورت کی طرف کی تو کہتے ہیں یا ایسے الفاظ ایسے آزا کی طرف کی جس سے جملہ عورت پورا عورت مراد لی جاتی ہے تعبیر کی جاتی ہے وَقَاتْ طَلَاقُ تو طلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّهُ اُزِیفَا إِلَا مَحِلِّ کیونکہ یہ طلاق کی اضافت کی جائے گی اسے محلِ طلاق کی طرف کیا ہے اس کی اضافت کی گئی ہے طلاق کے محلِ کی طرف اور وہ ذالی کا مثل اور وہی ایسے ہی ہو گیا اَنْ يَقُولَ يَكَئَ انْتِ تَعْلِقُن اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے یہ کہا انْتِ تَعْلِقُن تُجھے طلاق ہے لِأَنَّ تَعَ زَمِيرُ الْمَرَاتِ کیونکہ انتی میں جو تَعَ ہے وہ عورت کی ضمیر ہے صحیح نہیں تو اب یہ کہا کہ طلاق جملے کی طرف یا ایسے کی طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کی اضافت کی گئی اس کے محلِ طلاق کی طرف وَضَالِقَ مِسْلُو اور یہ ایسے ہی جیسے کہ تُجھے طلاقِ لِأَ زَمِيرِ مَرَتَ ہے اَوْ يَقُولَ یہ یہ کہے رَقْبَةُ کی تَعْلِقُن یا کہ یہ کہے تیری گردن کو طلاق اَوْنُوَ کی تَعْلِقُن یا تیری رَقْبَةَ کو طلاق رَقْبَةَ سے دونوں سے مرادی کی ہوتا ہے تیری گردن یا تیرے گلے کو طلاق اَوْ رَاسُ کی تَعْلِقُن یا تیرے سر کو طلاق تو ان سے بدن کہا تو بدن سے تو پورا بظاہری ہے پورا جسم مراد ہوتا ہے گردن مراد لی یا سر کیا تو اس سے بھی کیا ہے پوری ذات مراد لی جاتی ہے گردن گلہ دونوں مراد ہے گردن گلہ گول جی یا تیری گردن کو طلاق یا تیرے گلے کو طلاق یا تیری سر سر کو طلاق اَوْ رُوحُ کی اَوْ بدنوں کی یا تیری روح کو طلاق یا تیرے بدن کو طلاق یا اوْ جسدوں کی اوْ فرجوں کی یا تیری جسم کو طلاق یا تیری شرمگاہ کو طلاق یا تیرے چہرے کو طلاق تمام سے بھی کیا ہو جائے گی واقعے واقعے ہو جائے گی اب بتا رہا ہے ہاتھ دوسر نہیں ہوگی لَأَنَّوْ يَعَبَّرُ بِهِا اَنِرْ جَمِعَ الْبَدَنِ کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے سے تمام بدن مراد لیا جاتا ہے اس سے کیا ہے پورے بدن کی تعبیر کی جاتی ہے پورا بدن اس سے مراد لیا جاتا ہے ارے بھائی الگ الگ کے لفظ کہا انہیں یہاں ہی کتنی طلاق نہیں یہ ایک بتا رہا ہے کہ اس سے یہ کہا لفظ طلاق واقع ہوئی نہیں یہ نہیں کہ سارے ایک ساتھ بولیں یہ بدلہ ایک طلاق ہے رجی اگر ایک بولا ہے تیری روح کو تین طلاق اب تو پوری ہو گئی تین یہ لفظ ہے تو یہاں یہ جو آؤل آ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفظ بولا یہ نہیں کہ سارے ایک ساتھ بولیں تو پوری ہو جائے گی تین ہو جائیں گے تیری روح کو تین طلاق پوری اجات کو ہو گئی نا کہہ رہے ہیں لیانو یعبرو بھیان جمیل بدن اس لیے کہ اس سے پورے تمام بدن کو تعبیر کے آتا ہے جسد اور بدن یہ تو ظاہر ہے جسد اور بدن بولا تو اس سے تو پورا جسم مراد ہوتا ہے ظاہر ہے وَقَدَا غَيْرُمَا اسی طرح ان کے علاوہ ان سے بھی پورا جسم مراد لیا جاتا ہے اب مثال دے رہا ہے جیسے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فَتَحْ عَرِيرُ وَرَقَوَا کفارِ امیر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کرو گردن آزاد کرو تو گردن سے مراد کیا ہے پوری ایک ذات مراد ہے نا غلام آزاد کرنا تو دیکھیں گرقبہ سے پوری ذات مراد لی گئی تو اسی طرح کہا تیری گردن کو طلاق تو کیا ہوئی پوری عورت کو ہوتی نہیں گردن کا ہٹ کر کے طلاق دیں گے وَقَالَ فَذَلَّتْ آَنَا قُبْلَا خَادِونَ اور ان کی گردنیں خوشو خوشو کرتے اس کے لئے جھک گئیں اب یہاں آناک بولا گیا تو یہاں اس سے مراد کیا ہے خادین اس لئے جہاں عدد کر سالم آیا کی نہیں آیا تو گردنیں جھک گئیں یعنی پورے آدھ بھی جھک گئیں تو یہاں پر بھی کیا ہے اس سے پوری ذات مراد ہے تو آناک بولا انوخ تیری گردن کو طلاق تو اس سے کیا ہوئی پوری عورت humming اسی طرح فرج بولا لَعَنَ اللَّهُ الفُرُوجَ عَلَى السُرُورِ یعنی فرمایا اللہ تعالی نے لانت فرمائی ان شرمگاؤں پر جو زینوں پر سوار ہوتی ہیں تو یہاں دیکھئے لانت لانت کسی ایک لفظ میں نہیں فرج یا اس سے بولاد کیا ہے پوری عورت مراد ہے لَن شرمگاؤں پر لانت فرمائی یہ کہا گیا اللہ تعالی نے لانت فرمائی ان شرمگاؤں پر جو زینوں پر سوار ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر زین گھوڑے کی زین وغیرہ یہاں مراج ہوئے تو اب یہاں پر یہ حدیث پاک لائے گئی تو اس سے مراج صرف ایک حصہ مراج نہیں ہے بلکہ پوری ایک ذات کی طرف لانت کی گئی ہے اب یہاں پر حدیث پاک بھی نقل کی ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پر حدیث ہے جو یہ فرمایا گیا کہ یعنی مراج مصنیم اس حدیث پاک بھی کیا مراج فرج سے جو آزہ ہیں جس سے پورے عورت کی تعبیر کی جاتی ہے جیسے کہ چہرہ انہوں کو تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی تو اس سے مراج کیا ہے لانت فرمائی یعنی ان شرمگا والیوں پر لانت فرمائی کیا اس سے مراج تو پوری ذات مراج لی گئی تو اب حاصل کلام یہ کہ ایسے الفاظ بولے جن سے پوری ذات مراج ہوتی ہے تو ان کو بھی طرف نظمت کرنے سے طلاق واقع اور اگر ایسے اس میں شائع مراج نہیں لیے جن سے پوری ذات مراج ہوتی ہے تو اس کو طرف نظامت کرنے سے طلاق واقع تیرے ناخن کو طلاق تیرے ٹانگ کو طلاق اور کیا تیری اموٹھی کو طلاق تیرے انگلی کو طلاق تو اس سے سب کیا ہوئی پوری ذات مراج اموٹھی تو جو سے نہیں ہے اس کا اضافت ہو گئی اب کہتے ہیں آگے چل کے یہاں بیان فرماتے ہیں وَيُقَالُ اُقَا جاتا ہے فُلَانُ رَاسُ الْقَوْمِ فُلَان قوم کا راست ہے سر ہے تو کیا مراد ہوتا ہے سردار ہے یا پورے ذات مراد ہوتی ہے راست بول کر کے سر مراد برا کیا ہوتا ہے انسان مراد ہوتا ہے وَوَجْحُلْ عَرَبْ فُلَان کیا ہے یعنی فُلَان جو ہے قوم کا سردار ہے فُلَان سر ہے یعنی کبیر ان کا بڑا ہے تو اس سے کوئی ایک عضو مراد نہیں ہوتا بلکہ شخص مراد ہوتا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے فلاجو عرب کا چہرہ ہے تو اس سے کیا مراد ہو جاتا ہے پوری ذات مراد ہوتی ہے ووجہ وحلہ کا روح اس کی روح ہلاک ہو گئی تو کیا مراد ہے پورے انسان ہلاک ہو گیا مانو نفس ومن حاضل قبیل ادامو اور اسی قبیل سے کیا ہے ادامو یعنی کہ اس کے خون کو طلاق تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے پوری ذات مراد ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے دمو حدرن اس کا خون باطل ہوئے کیا مراد ہے ومن النفس اس کا خون ضائع ہو گیا اس کی جان ضائع ہو گئی تو دیکھئے دمو سے مراد کیا ہے اس کی جان تو دم سے بول کر بھی کیا مراد ہے پوری جان مراد ہے ہاں لا يترتبو حل قصاص ولا دیا یعنی کہتے کہا جاتا ہے کہ تو اس سے معنی حقیقی مراد ہے تو ایسی صورت میں دم بولا گیا اس سے مراد پوری جان مراد لی جاتی ہے ذات مراد لی جاتی ہے تو حاصلِ کلام ان تمام الفاظ کا یہ ہے کہ ہر ایسے لفظ بولے جن سے پوری ذات مراد ہوتی ہے یا جو پوری ذات مراد لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کی طرف نضبط کر کے طلاق دیں تو اس سے بھی عورت میں طلاق واقع ہو جائے اب کہتے ہیں وہ ہوا ظاہر یہ تو سب کیا ہے اس میں کیا ہے ظاہر ہے طلاق واقع ہونے میں اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں ظاہروں کیونکہ نفس سے مراد ذات مراد لینا اب بیان فرماتے ہیں کہ ولو قدالک انتلقا جزان شائین اور اگر طلاق دی کسی ایسے جزو کو جو شائع ہے مشہور ہے آگا میں ایسے جزوے کو جو کیا ہے شائع ہے اور معین اور جزوے شائع ہے یعنی جزوے مشہور معین کو طلاق دی جس سے پوری ذات مراد لیاتی ہے تو اگر یہ کہا تیرے نفس کو طلاق یہ تیرے سلس کو طلاق ہے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی لینجزا شائع محل لتصارل تصرفات کیونکہ جزوے شائع جو ہوتا ہے وہ تمام تصرفات کا محل ہوتا ہے ایسا جزو جو جس سے پوری ذات مراد لی جائے کیونکہ جزوے شائع جزوے معین یہ محل تمام تصرفات کا محل ہوتا ہے جیسے کے بے وغیرہ بے وغیرہ میں کیا ہوتا ہے میں نے نشف خریدہ غلام میں نے سلس غلام خریدا میں نے بیہ کی نصف کی بیہ کی میں نے اس کو وسیعت کی تو اس سے ہوتا ہے کی نہیں ہوتی یہ بیہ وغیرہ وسیعت ہوتی ہے تو ایسی کہا کہ میں نے تیرے نصف کو تلاغ دی تیرے سلس کو تلاغ دی تلاغ واقع کیونکہ یہ تمام جو ہیں بیہ اور وسیعت میں بھی کیا ہوتے ہیں تصرفات کا محل بنتے ہیں کیونکہ جزو شاہ یہ محل ہوتا ہے تمام تصرفات کا محل قرار دیا جاتا ہے تو جزو جو ایسا جزو جس سے پورا مشہور ہے پورے اس میں میں نے نصف کو طلاق دی تو نصف کیا ہے پورے میں حسم بنا ہوا ہے نہیں تو اب یہ کہ ہر وہ جزو جو شائع ہو کل میں تو اس کو کیا ہوتا ہے کل کا درجہ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب کہتے ہیں کہ محل تمام تصرفات کا یہ محل ہے جیسے کہ بھائے وغیرہ فَقَدَا يَكُونُ مَحِلًا لِقْطَلَاق لہذا یہ جزو جو ہے کیا ہوگا طلاق کا بھی محل ہوگا اگر کسی نے کہا تیرے نصف و طلاق دی تیرے سلس کو تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی طلاق وغیرہ اب کہتے ہیں اللہ اَنَّ اَلَا يَتَجَزَّهُ فِي حَقِ الطَلَاق مگر یہ کہ طلاق ہمیں تجزی نہیں ہوتی ہے فَيَسْبُتُو فِي الْكُلِّ ذْرُوَةً ذْرُوَةً پورے کل میں ثابت ہوگی بہم وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی تجزی ہونے والی ہے وہ تجزی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ تلاق ہمیں تجزی نہیں ہوتی اب یہ نہیں کہ عورت کے آدھے حصے کو تلاق ہو اور آدھا جو اس کے بعد بچا رہے ہیں ایسے نہیں ہے تو اس نے کہا ایک جانور خریدہ لوگوں نے تو کہا کہ آدھا آدھا حصہ ہے میرا آدھا آگے کا حصہ تیرہ ہے آگا میرا پیچھے کا حصہ ہے دونوں پالتے تھے جانور کا کھانا کھلاتا تھا وہ دونوں وہ نکالتا تھا تو جانور کو خانہ کو گھاس چلا کے لئے کہا تھا فائدہ کون سا پیچھے جس نے مقام حصہ لیا تھا وہ کیا ہے دونوں نکالنا اب اس کو یہ ہوگا کہ میرا کے فائدہ ہو رہا ہے اس کو میں تو کھانا لائ رہا ہوں اب جب دونوں لگتا تھا تو برتن بجانا لگتا تھا کہا کہ میں تو اپنے والے حصہ کہا کہا رہا ہوں برتن بجانتا تھا دونوں کیا تھا وہ اب کہتا تھا کہ میں اپنے حصہ پر تصرف کر رہا ہوں دوسرا دودھ نکال لیتا تھا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا چارا آگے والا حصہ کھلا رہا ہے اب پیچھے والا دودھ نکال لی رہا ہے تو اس نے جو کیا گیا اس نے کہا کہ اب جب وہ جانور دودھ بن لگتا تو وہاں پر لائے کر کوئی تبل بجانا لگتا تھا اس کے آگے حصہ اب وہ کہتا کہ کیا کر رہا ہے اپنے حصہ میں کر رہا ہوں تو سر تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فلا طلاق کے حق میں تجزی نہیں ہوگی تو یہ کل میں ضرورتا ثابت ہو جائے گی وَلَوْ قَالَ يَدُوْكِ تَعْلِقُنْ عَوْرِجُلُوْكِ تَعْلِقُنْ اور اگر کہا تیرے ہاتھ کو طلاق تیرے پہر کو طلاق لم یقائد طلاق وہ تو طلاق واقع نہیں ہوگی ارے بھائی ہاتھ اور پہر اس سے جو ہے پوری ذات مراد نہیں ہوتی ہے تیرے ہاتھ کو طلاق تیرے پہر کو طلاق اس سے پوری ذات مراد یعنی قائدہ کلی ہمارے ہیں کہ وہ جو شریعت میں جن لفظوں بول کر پوری ذات مراد ہو سکتی ہے ان کی طرف نظمت کی ہے تب تو طلاق واقع ہو جائے گی ہاتھ سے لیکن یہ جزوے شائع نہیں ہے ایسا نہیں جو ہر جگہ مراد لیتے ہوں وہ فکر میں یہاں مطور نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کو طلاق تیرے پہر کو طلاق واقع نہیں ہو وقال زفر والشافیع رحم اللہ تعالی امام شافیع اور امام زفر فرماتے ہیں یا کہو کہ ان سے ذریعہ طلاق واقع ہو جائے کیا ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے اگر کسی نے یہ کہا تیرے ہاتھ کو طلاق تیرے پہل کو تو کیا ہو جائے اس سے وَقَذَلِكَ الْخِلَافِ فِي كُلِّ شَائعٍ مُعَيِّنِ لَا يُعَبَّرُ بِي جمیل بدن اسی طرح اختلاف ہے ہر ایسے جزو میں جو کیا ہو معین ہو لیکن پورے بدن میں شائع نہ ہو معتبر نہ ہو پورے جزو میں پھیلا ہوا نہ ہو کہہ اسی طرح اختلاف ہے ہر ایسے جزو میں جو معین ہو لیکن پھیلا نہ ہو اور جس سے تمام بدن کی تعبیر نہیں کی جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہے لہذا کنگلی بولا ٹانگ بولا اسی طرح کیا ہے خوی ایسے لفظ بولے جن سے پوری تعبیر نہیں ہو رہی ہے تو اختلاف امام آدم کے نظر اس سے اختلاف واقع نہیں ہوگی اور امام شافی کے نظر اختلاف تو اس سے تمام بدن کی تعبیر نہیں ہوتی لَهُمَا ان کی دلیل یہ اَنَّهُ جُزُمُسْتَمْتَهُمْ بِعَقْدِنْ نِكَا ان کی دلیل یہ کہ یہ ایسا جزب ہے اَقْدِ نِكَا سے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ہاتھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ٹانگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب نکہ کر لیا تو اس کی ٹانگ سے بھی اٹھا رہا ہے فائدہ اس کے پیسے بھی اٹھا رہا ہے اس کے ہاتھ سے بھی اٹھا رہا ہے جب اٹھا رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق کرے گا اس کی طرح نحبت تو طلاق بھی بات ہوگی کہہ رہے ہیں انہو جزوں مستمتہوں کی یہ ایسا جز ہے جس سے فائدہ اٹھایا طاقت نکاح سے جس کا یہ حال ہو تو وہ حکم نکاح کا محل قرار ہوتا ہے تو وہ طلاق کبھی محل قرار دے گا لہذا جب یہ نکاح کے تحت طلاق واقع ہے اگر مان لیجی کہا کہ عورت سے کہا میں نے تجھے شادی کی تو شادی کی کیا عورت سے اس کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اس کے ٹانگ نہیں پکڑ سکتا کیوں کیونکہ وہ سب کیا ہے سب شامل ہیں نکاح میں تو جب سب شامل ہیں محلن لنکاح ہیں تو وہ محلن لنطلاق بھی ہوگی آرے تو بھائی ہر جگہ نہیں ہے کئی قائدہ وہ بلاقت بغیرہ میں تو ہو سکتے ہیں ہاتھ نہیں رہے گا تو انسان زندہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے لیکن گردن نہ رہے رہتا ہے تو اضافت کے تقاضے کو کرتے ہوئے اس میں جو ہے حکم ثابت ہوگا پہلے تو اضافت کرتے ہوئے حکم ثابت ہوگا ہاتھ میں اور پھر ہاتھ کے باسطے سے پورے جسم کی طرف صلاحیت کرے گا کیوں کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی لہذا ایسا نہیں کریں گے کہ صرف طلاق کو دے دیں ہاتھ کو ہاتھ کو لے جاتا طلاق ہوگئی ہاتھ کو جزا کر دو ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہی کہہ رہا ہے تو اضافت کے اضافت کے تقاضے کی بنیاد پر اس ہاتھ میں یا اس ٹانگ میں حکم ثابت ہوگا پھر یہ حکم طلاق پورے بدن کی طرف سرائط کرے گا اسی طرح ایسے ہی جزو میں جو شائع اور مشہور متعین ہے پورے عزو میں پھیلہ ہوا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا ہی کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اب ان سے اعتراض واقع ہوا تب تو پھر یہ ہے کہ ان کی طرف نکاح کرنے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو کوئی کہہ کہ میں نے ٹانگ سے نکاح کیا میں نے ترے ہاتھ سے نکاح کیا تو پھر تو نکاح ہو جانا چاہیے لیکن آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہاں ٹانگ سے کر گا تو نکاح نہیں ہوگا طلاق کیسے واقع کر رہے ہیں اس سے کرنے سے پورے پر جب اس جزوے معاین کی طرف نکاح کی اضافت کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں تعدی کرنا یعنی سرائط کرنا پورے اس میں یہ کیا ہے ممتنے ہے ممتنے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جو ہے دیکھئے میں نے کہا ہاتھ کو تیرے طلاق ہے اور کیا ہے نکاح اگر مان لیجیے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ تیرے ہاتھ کو طلاق ہے تیرے پہر کو طلاق ہے تو کیا ہوگی یا نکاح بول دیئے نکاح کہہ رہے ہیں نکاح کے بارے میں بولا میں تیرے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں میں تیرے پہر سے نکاح کرتا ہوں اگر اس میں نکہ واقع کریں تو باقی پورا جسم کیا رہے گا حرمت کے درجے میں رہے گا اور حرمت کے درجے میں رہے گا تو حرمت جو ہو جاتی ہے نا حرمت جو ہو جائے گی وہ غالب آ جائے کس پر جز پر اس لیے یہاں پر نکہ نہیں مانا جائے گا صرف کیونکہ باقی جسم حرام کے درجے میں رہے گا اور صرف یہ رہے گا تو زیادہ کیا ہو گیا حصہ حرمت کے درجے میں ہو گیا تو یہی کہتے کیونکہ حرمت تو تمام اجزاء میں ہے تو اس حلت پر کیا ہو جائے گی وہ غاہل با جائے گی تو لہذا اس لئے انہوں نے یہ کیا کہا ان سے اعتراض ہوا کہ پھر تو نکا بھی واقع ہو جانا چاہیے اگر یہ ٹانگ کی طرف نکا کے نزبت کرے تو ٹانگ کی طرف نزبت کرے یہ ہاتھ کی طرف نکا پورے جسم سے واقع ہو جانا چاہیے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر مان لیجی آپ اس کی طرف نکا کی نزبت کرے تو اس جز سے صرف آئیدہ اٹھانا جائز ہو اور باقی پورا جسم حرام کے درجے میں ہو تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جزے معین کی طرف نکا کی نزبت کرنے کی صورت میں عدم انعقاد نکا کی عدم انعقاد نکا وجہ یہ ہے کہ اگر نکا کو کیا کر لیں منعقض مان لیں تو اس وقت صرف جز کی حلت ثابت ہوگی اور باقی اجزہ جو ہوں گے وہ حرمت پر برقرار رہیں گے لہذا جزوے واحد کی جو حلت ہے وہ تمام دیگر اجزہ کی حرمت سے مغلوب ہو جائے گا اور وہ کیا ہوگا وہ غالب ہو جائے گا اس لئے نکا نہیں ہوگا سمجھنا ہے تو اس لئے کہ حرمت تمام اجزہ میں یہ حلت پر غالب ہو جائے گی اس جزوے میں اور طلاق میں معاملہ اس کے برعکس ہے طلاق میں معاملہ کیا ہے اس کے کیا مطلب کہتے ہیں کہ جزوے معین کی طرف طلاق کو منصوب کرنے کی صورت میں طلاق کا جو حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ طلاق کا معاملہ نکا کے برعکس ہے یعنی اگر اس کی طرف اس میں نسبت کیسنے نا تو پوری جو ہے پورے میں پھیل جا گیا پورے میں طلاق پھیل جائے گی کیوں کہتے ہیں جزوے معین میں طلاق کو نافذ اگر ہم کرتے ہیں تو اس جزوے جو حرمت ہے وہ ثابت ہوگی اور پھر جزوے کے واسطے سے پورے بدل میں جو اس کی حرمت کیا ہو جائے گی سرائیت کر جائے گی کیوں کیونکہ جب حلال و حرام کہیں پر جمع ہو جائے قائدہ یہ ہے حلال و حرار جمع ہو جائے تو حرام کو ترجیح ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے طلاق تو دیئے چھوٹے سے پیر کو لیکن پھیل کے نہ چلیے گی کہتے ہیں وہ فی طلاق اعلام رو علی القلب ہے اور طلاق معاملہ اس کے برعکس ہے تو اگر طلاق میں یہ مسئلہ ہے نکہ میں ایسا نہیں ہوگا نکہ کیا صرف ٹام وغیرہ سے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن طلاق میں اگر ٹام وغیرہ کو دی پھر ٹام وغیرہ کے دریئے سے کیا ہو جائے گی اب امام آدم کیا فرماتے ہیں امام آدم نے یہ فرمایا کہ مطلب ان کا مسئلہ جواز کا ہے اور ہمارے آدم کے نزدیک جو ہے ایسے جذب کی طرف نسبت کی جس سے تمام جسم کی ذات مراد نہیں لیا تھی تمام جسم کی تابعہ رنے کے آدھی تو اس کی طرف اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی لہذا ٹام یا پیر کی طرف کہا اس نے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کل بتائیں گے مام آدم کا